اسلام علیکم سٹوڈنٹس مائن ایم ایس ابو برارہ اچھا میں آپ کا دستریٹیو پوائنٹ ڈورٹ پی کے ریپریزنٹریٹیو ہوں میں آپ کو صرف اس چیز کا بتانے آیا ہوں کہ پرموشن فارم کیا ہے مطلب یہ نیوز جلی ہوئی ہے کہ میٹرک کے سٹوڈنٹس جو ہیں اور سیکنڈیئر کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پرموشن فارم فیل کریں گے تب ہی وہ پرموٹ ہوں گے ادروائز پرموٹ نہیں ہوں گے تو یہ میں آپ کو بائیس لہور کی ویب سائٹ پر لے کر جاتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو پتہ لگ جے گا کہ کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے اچھا سٹوڈنٹس یہ ہم آگے ہیں بائیس لہور کی ویب سائٹ پر اور یہاں پر انہوں نے کلیر کٹ نوٹیفکیشن دیا ہے جو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے واضح کا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی فیک نوٹیفکیشن جو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے اس کو آپ نہ فولو کریں ٹھیک ہے یہ بائیس لہور کی ویب سائٹ ہے جنہوں نے یہ کلیر کٹ بات کر دی ہے اب آپ کو میں ان کا پروپر نوٹیفکیشن بھی دکھا دیتا ہوں یہ پروپر ان کا نوٹیفکیشن ہے جس میں انہوں نے پروپر یہ بات کر دی ہے اور یہ بائیس لہور کی ویب سائٹ ہے یہ کوئی دوسری ویب سائٹ نہیں ہے جو آپ کو فیک نیوز دے گی اب اسی طرح یہ آپ کو میں گجران والے کی ویب سائٹ دیتا ہوں انہوں نے بھی پروپر ایک واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر پرموشن فارم پر ایک فیک پی ڈی ایف فائل گردش کر رہی ہے سوڈنٹس اور پیرنٹس کو مطالعہ کیا جاتا ہے کہ پنجاب بورڈ نے کسی قسم کا پرموشن فارم جاری نہیں کیا مزید معلومات اور افواہوں سے بچنے کے لئے اپنے متعلقہ بورڈ کی یہ آپ اس کا یوریل دیکھ سکتے ہیں یہ بائیس گجران والا ڈوٹ ای ڈی ڈی ڈو ڈوٹ پی کے کا افیشل ویب سائٹ ہے اسی طرح یہ بائیس ملتان ڈوٹ ای ڈی ڈو ڈوٹ پی کے کی افیشل ویب سائٹ پر انہوں نے بھی یہ کلیر کٹ بات کر دی ہے اور یہ تھرٹیت مائے کو انہوں نے یہ ایک پروپر نوٹیفکیشن دی ہے اب بات یہ آ جاتی ہے کہ جو یہ فیک نیوزز دے رہے ہیں موسٹلی آپ لوگوں میں سے ایک کچھ ویب سائٹ ہیں جن کو یوٹیوب چینلز ہیں جن کو آپ لوگ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں آپ ان کی نیوزز سنتے ہیں اب انہوں نے یہ بات اس جو فارم ہے اس کو فیل کرنے کا طریقہ بتائے ہوئے ہیں اب وہ میری نہیں سمجھ میں آتا یہ ایک کلک بیٹ ہے جو اس کو وہ مسالہ دار نیوز کر کے چلا دیتے ہیں اور سٹوڈنٹس کو ایسے الٹی سی دی افوائیں دے کر افوائیں پھلا کر تو یہ آپ کا کام کرتے ہیں تو یہ جسٹ ایک کلک بیٹ ہے ایسی افوائوں سے بچا کریں اوفیشل ویب سائٹ کو سرچ کیا کریں نہ کہ یہ دوسری تیسری جو اس طرح کی ویب سائٹس ہیں ان کو سرچ کرا کریں میں حیران ہوں کہ انٹر کے سٹوڈنٹس میٹرک کے سٹوڈنٹس اور یونیورسٹی ریول کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان ویب سائٹس کو دیکھتے ہیں وہاں سے نیوز لیتے ہیں اور انہوں نے اتنی گہر ذمہ داری دکھائی ہے اس چیز میں کہ وہ اپنی کلک بیٹ کے لیے تو ایسے کام کر رہے ہیں تو گزارش ہے یوزر سے کہ وہ اس چیز کو ذرا گور کریں اور اس چیز سے بچیں اوفیشل ویب سائٹ پہ جایا کریں یا کسی اتھینٹک یوٹیوبر یا ویب سائٹ کو فولو کریں تانکیو بیری مچ اللہ حافظ